بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آر یوٹی فیملی جی کیسے آپ سب امیدیں سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں نیو سلائی سکھنے والوں کے لیے سادہ کمیز کی بہت ہی آسان کٹنگ شیئر کر رہی ہوں کمیز کٹنگ کرنے کا طریقہ ویسے تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اگر آپ مارکنگ بلکل ٹھیک کریں گے تو آپ کی کمیز جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ بنے گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس کمیز کا کپڑا ہے یہ چکن کا کپڑا ہے اور اسے میں نے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیا ہے نیچے اس کے بارڈر بنا ہے تو ہم لمبائی جو ہے وہ لمبائی میں ایکسٹرا کپڑا صرف ہاف انچی لیں گے زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ نیچے سے ہمیں دامن فولڈ نہیں کرنا ہے اب اس کپڑے کو میں چار تے لگا کے رکھ لوں گی بلکل برابر کر کے آپ نے اس کپڑے کو رکھنا ہے یہ دیکھیں چار تے ہیں بند سائیڈ میری طرف ہے بند سائیڈ سے ہم مارکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے اوپر کی طرف ہم تیرے کا نشان لگائیں گے گلے کی چڑائی کا نشان بھی لگا رہی ہوں اب جتنا آپ نے تیرہ لیا ہے اس سے آدھا انچ زیادہ آپ نے لینا ہے اور آر مول کے لیے نشان لگانا ہے تو یہاں پہ آر مول کے لیے بھی میں نشان لگا لیا ہے اب آپ چاہیں تو انچز ٹیپ کو اوپر ہی رکھتے ہوئے کمر کے لیے نشان لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ آر مول کے پاس بھی انچز ٹیپ کو رکھتے ہوئے کمر کے لیے نشان لگا سکتے ہیں کمر کا نشان ہم نے کتنے انچ پر لگانا ہے ہپ کا نشان ہم نے کتنے انچ پر لگانا ہے اس پر میں ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنا چکی ہوں وہ ویڈیو آپ کو ویڈیو کے اینٹ پہ مل جائے گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب ان سبھی نشانوں کو میں سکیل کی مدد سے سیدھا کر دوں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے اگر آپ کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں تو کمیز کی کٹنگ بلکل پرفیکٹ ہوگی تو یہ دیکھئے سبھی نشان میں نے سیدھے کر لیا ہے کمیز کی لمبائی میں نے یہاں پہ پہلے ہی لے لی تھی ٹھیک ہے آپ نے جب بھی کمیز کٹنگ کرنی ہے تو پہلے آپ نے کمیز کی لمبائی جو بھی آپ کی تیار لمبائی ہے کمیز کی اس میں آپ نے دو یا دھائی انچ ایکسٹرا کپڑا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور دامن کی چڑھائی جو مجھے یہاں پہ دامن تیار رکھنا تھا وہ بیس انچ رکھنا تھا تو میں نے یہاں پہ بائیس انچ کپڑا لیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کپڑا پہلے ہی الگ کر کے رکھ لیا تھا اب یہاں پہ فرنٹ آر مول اور بیک آر مول کے لیے میں نشان لگا رہی ہوں تو جتنا تیرہ آپ نے اوپر لیا تھا اتنا ہی آپ نے نشان لگانا ہے اس کے بعد اندر کی طرف آپ نے جو نشان لگانا ہے وہ کتنے انج پہ لگانا ہے فرنٹ آر مول اور بیک آر مول کے لیے اس پر بھی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بنا چکی ہوں وہ ویڈیو بھی آپ کو چینل پہ مل جائے گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ان سبھی نشانوں کو اس طرح سے میں نے سیدھا کر دیا ہے اب سینے کا نشان لگا رہی ہوں سینے کا چوتھا حصہ پلس آپ اس میں دو انچ یا ڈیڑھ انچ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مارجن تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں نشان لگا لیا ہے اب کمر کے لیے نشان لگا رہی ہوں جو بھی آپ کا تیار ناپ ہے وہ آپ نے نشان لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیڑھ یا دو انچ کا مارجن رکھنا ہے اس طرح سے اب ہپ کے لیے نشان لگا رہی ہوں پہلے تیار ناپ کا نشان لگائیں گے پلس آپ اس میں ڈیڑھ یا دو انچ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ پلین کپڑا تھا تو اس لیے مجھے جتنا بھی کپڑا چاہیے تھا مارجن سمیت تو اتنا کپڑا ہی میں نے پہلے کٹ کر لیا تھا دامن مجھے بیس انچ کا چاہیے تھا تو بائیس انچ کا کپڑا میں نے یہاں پہ کٹ کر لیا تھا تاکہ کٹنگ کرتے وقت کپڑا زیادہ ضائع نہ ہو یہاں پہ انچ سٹیپ کو اس طرح سے ترچہ رکھتے ہوئے یہاں پہ آر مول کی ہم گولائی دیں گے بیک آر مول کی بھی اور فرنٹ آر مول کی بھی ابھی میں یہاں پہ اس طرح سے گولائی دے رہی ہوں اب جتنی بھی ہم نے مارکنگ کی ہے ان سبھی نشانوں کو سکیل کی مدد سے ملا دیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ آپ کی فٹنگ آئے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سکیل کی مدد سے جب میں نشانوں کو ملا رہی ہوں تو درمیان میں ایک نوک بن جائے گی اس نوک کو ابھی ہم ہلکی سی گولائی دیں گے باہر کی طرف جو ہم نے مارکنگ کی ہے اسے بھی ہم سکیل کی مدد سے ملا دیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بالکل آسانی کے ساتھ کمیس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم گولائی دیں گے اب یہاں سے ہاف انچ ڈاؤن کر کے نشان لگائیں گے اور اس نشان کو ترچہ گلے کے نشان کے ساتھ ملا دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ کیونکہ پلین کپڑا تھا تو مجھے دامن جتنا چاہیے تھا تیار اور اس میں مارجن جتنا چاہیے تھا اتنا ہی کپڑا میں نے دامن کا رکھا ہے تو اب ہم کٹنگ کریں گے تو یہاں سے کپڑے کی کٹنگ کریں گے تو اس طریقے سے کپڑا بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے مارجن والے نشان پر کٹنگ کرنا ہے تیار نہ پر آپ نے کپڑے کو کبھی بھی کٹ نہیں کرنا تو اب یہاں پہ جتنی بھی میں نے مارکنگ کی تھی اس پر میں کپڑے کی کٹنگ کر رہی ہوں یہاں سے بھی ہم کٹنگ کریں گے کمیز کو اس طرح سے گھما کے رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں درمیان میں ایک کٹ لگا لیں گے چھوٹا سا یہاں پہ بھی کٹ لگائیں گے آرمول کے پاس کمر کے نشان پہ بھی کٹ لگائیں گے اور ہپ کے نشان پہ بھی چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے اب بیک پر لے کو اور فرنٹ پر لے کو میں الگ کر لوں گی اور فرنٹ آرمول کا نشان لگاؤں گی اور اس پر بھی میں کپڑے کی کٹنگ کر دوں گی تو یہاں پہ کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آستین کی کٹنگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو اب یہاں پہ آستین کے کپڑے کو چار تے لگا کے میں نے رکھ لیا ہے یہاں پہ آستین میں جوڑ آیا ہے تو جوڑ میں نے لگا لیا ہے اور آستین کے کپڑے کو میں نے چار تے لگا کے رکھ لیا ہے ابھی آستین کی کٹنگ کرتے ہوئے ایک مسئلہ ہو گیا تھا ابھی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے اوپر سے ہم کپڑے کو بلکل برابر کر لیں گے کہیں سے ٹیڑا نہ ہو یہ دیکھئے چار تے لگا کے کپڑے کو رکھ لیا ہے اب آستین کی لمبائی آپ کو جتنی بھی رکھنی ہے تیار ناپ سے آپ نے دو انچ ایکسٹرا رکھنا ہے تو مجھے آگے سے آستین فولڈ نہیں کرنی ہے چکن کی یہ کمیز تھی تو آگے ڈیزائننگ ہے تو میں یہاں پہ آستین کی لمبائی اکیس انچ رکھ رہی ہوں اکیس انچ پہ نشان لگاؤں گی اور ان نشانوں کو سکیل کی مدد سے سیدھا کر دوں گی اور اس نشان سے ہم مارکنگ سٹارٹ کریں گے اب آپ نے اس نشان سے تین انچ ڈاؤن کرنا ہے اور تین انچ پہ نشان لگا کے اس نشان کو بھی سکیل کی مدد سے سیدھا کر دینا ہے اس طرح سے اب آگے سے آپ کو آستین جتنی بھی کھلی رکھنی ہے آپ نے اس کا نشان لگانا ہے تو مجھے آگے سے آستین پانچ انچ کھلی رکھنی ہے تو میں پہلے پانچ انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اب کیا ہوا کہ میں نے ویڈیو پوری ریکارڈ کر لی آگے سے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی میں کیمرے کی دوسری طرف تھی اور ویڈیو بنا رہی تھی اور ویڈیو بیچ میں ہی روک گئی تو آگے سے ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوئی تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میرے پاس کمیز کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو کمیز کے کپڑے پر میں آپ کو مارکنگ کر کے دکھا دیتی ہوں ویسے تو آستین کی کٹنگ کرنے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آستین کٹنگ کی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو چینل پہ مل جائے گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب آرمول کے لیے جو آپ نے نشان لگانا ہے آرمول آپ نے کتنا رکھنا ہے سینے کا چوتھا حصہ اس میں سے آپ نے آف انچ کم کر کے آرمول کے لیے نشان لگانا ہے اوپر سے آپ نے ڈھائی انچ پہ یہ نشان لگانا ہے اور یہاں پہ ہم آرمول کی شیپ ڈرو کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اوپر والے نشان کو آرمول کے نشان کے ساتھ ملا دینا ہے اس نشان کو تھوڑا گہرہ کر دیتی ہوں اب آگے سے آپ کو آستین جتنی بھی کھلی رکھنی ہے پہلے آپ نے اس کا نشان لگانا ہے اور اس نشان کو آرمول کے نشان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ملا دینا ہے اب آپ کو جتنا بھی مارجن رکھنا ہے ڈیڑھ انچ کا یا دو انچ کا اب آپ نے وہ نشان لگانا ہے تو یہاں پہ ڈیڑھ انچ پر میں یہ نشان لگا رہی ہوں اور اس نشان کو بھی میں اس طرح سے ملا دوں گی تو اب مارجن والے نشان سے ہم کٹنگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ آج سین کی کٹنگ میں نے کر لی تھی جو کہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی فرنٹ آرمول ہم نے کتنے انچ پر رکھنا ہے تو آج سین کٹنگ والی ویڈیو میں وہ آپ کو پتا چل جائے گا ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ